اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے ایک مقامی وکیل مخدوم نیاز کی جانب سے نوازشیف کے خلاف توہی نے عدالت اور تقریر پر پربندی کی درخواست پر سمات کی جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اس نویت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سمات ہے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کا انتظار کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے جس کے بعد عدالت آلیہ نے درخواست کی سمات 26 فروری کے لیے مقرر کرتے ہوئے سمات منتوی کر دی ایڈوکیٹ مخدوم نیاز انقلابی کے جانب سے دائر کی گئی درخواست میں سیٹی تلاعات اور چیرمنٹ پیملہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار کے جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ نوازشریف نے جس کی کردار کشی کو اپنا وطیرہ بنایا ہوا ہے لہٰذا عدالت سے استعدا ہے کہ سابق وزیراعظم کی تقاریر برہرات نشر کرنے پر پرابندی لگائی جائے